ہیڈ لینڈز اپنے جانے بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں آگرا نے الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے الپی جی کی قیمت میں 12 روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ الپی جی کا گھریلو سیلنڈر 136 روپے مزید مہنگا ہو چکا ہے کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں 525 روپے اضافہ ہوا سرکاری پیداواری قیمت میں 9799 روپے فی میٹرک ٹن اضافہ ہوا الپی جی کے نئے قیمت 278 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے اور گھریلو سیلنڈر 3278 کمرشل سیلنڈر 12611 روپے کا ہو چکا ہے اوگرا نے الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے الپی جی کے قیمت میں 12 روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا ہے الپی جی کا گھریلو سیلنڈر 136 روپے مزید مہنگا کر دیا گیا ہے جبکہ کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں 525 روپے اضافہ ہو چکا ہے سرکاری پیداواری قیمت میں 9799 روپے فی میٹرک ٹرن اضافہ کیا گیا ہے دوسرے جانب نگران وزیرالہ پنجاب سید محسن رضا نکوی نے شہر میں ٹرافیک ایشز کے حل کے لیے کمر کس لی کلمہ چوک انڈر پاس کھلوانے کے بعد اکبر چوک پر روزانہ ایک لاکھ ٹرافیک کو سہولت دینے کے لیے انڈر پاس افلائی اوور کا سنگے بنیاد رکھ دیا نگران وزیرالہ محسن نکوی نے اکبر چوک انڈر پاس افلائی اوور کی تعمیر کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا سبائی وزیر اسم تنویر ابراہی مراد منصور قادر بلال لفظر سیکٹری اطلاعات کمیشنر ٹی سی سی پی او سی ٹی او سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے ڈی جی ایل ڈی اے نے منصوبے پر بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ اکبر چوک منصوبہ تین ارد دس کروڑ کی لاغت سے چار ماہ میں مکمل ہوگا منصوبے سے فیصل ٹاؤن جوہر ٹاؤن کوٹ لکپت اور ملہقہ عبادیہ مستفید ہوں گی شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے کروڑ روپے کی بجت ہوگی وزیرالہ محسن نکوی نے کہا کہ اکبر چوک منصوبہ وقت کی ضرورت ہے ضروری ہے کہ شوک چوک پر بھی ٹریفک کو سیگنل فری رکھنے کے اقدامات کیے جائیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیرالہ نے کہا کہ لاہوری ہوں لاہور کا کوئی منصوبہ نہیں رکے گا نگران وزیرالہ نے بیدیاں روڈ اور خالد بڑ چوک انڈر پاس کے منصوبے کو لاہور کے لیے بہتر قرار دیا اور جلد شروع کرنے کی نویت سنائی کیمبرمن محمد علی شیخ کے ساتھ دورے نایاب سٹی ٹوٹی ٹو لیسکو کے ڈاریکٹر اوپریشنز شاہید حیدر کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر کا اضافی چارج سوندیا گیا جبکہ چودری محمد امین کے مصطافی ہونے پر تائناتی کی گئے لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر چودری محمد امین نے چوئرمن بورڈ آف ڈاریکٹرز حافظ زمیہ دومان کو استیفہ بچوایا جو منظور کر لیا گیا استیفہ منظور ہونے کے بعد ڈاریکٹر اوپریشنز لیسکو شاہید حیدر کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر کا اضافی چارج سومدیا گیا ہے واضح رہے کہ وزیراعظم کی منظوری سے بورڈ آف ڈاریکٹرز کی تشکیلیں نو کی گئی تاکہ لیسکو کی کارکردگی کو بہتر کیا جا سکے لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی اے رہنما شہباز گل کی میڈیا ٹاک کے دوران مریم زندہ بات کے نارے لگ گیا ہے شہباز گل کی میڈیا ٹاک کے دوران محمد افاق ایڈوکیٹ نے مریم نواز زندہ بات کے نارے لگا دیئے پی ٹی اے رہنما شہباز گل ہائی کورٹ میں اپنا نام ایس ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے عدالتی آلیا پہنچے عدالتی سماعت کے بعد شہباز گل نے اہادتہ آئی کورٹ میں میڈیا ٹاک شروع کی اور پی ڈی ایم حکومت کو تنطیق کا نشانہ بنایا اس دوران محمد افاق ایڈوکیٹ آگے اور انہوں نے مریم نواز زندہ بات کا نارہ لگاتے ہوئے شہباز گل سے کہا جو کچھ کہنا ہے دوسروں کو کہو مریم نواز کو کچھ نہیں کہنا مریم نواز پوری قوم کی باجی ہے شہباز گل نے محمد افاق ایڈوکیٹ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا اللہ باجی کو صحت دے دوسرے جانب لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا نام ای سی ایل سے نکلوانے کی درخواست پر سماعت سنگل بینچ نے معاملے پر لارجر بنانے کی سپارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بچوا دی عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی پاسپورٹ سے جواب طلب کر رکھا ہے جسٹس جواد حسن نے ڈاکٹر شہباز گل کے درخواست پر سماعت کی شہباز گل اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے شہباز گل نے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے درخواست دائر کر رکھی ہے درخواست گزار کے جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ وفاق حکومت نے سیاسی بنیادوں پر نام ای سی ایل میں شامل کیا ہے شہباز گل اور عمران ریاض پر بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں اور انہی کو بنیاد بنا کر ملک سے باہر جانے کے لیے روکنے کے لیے ان کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا درخواست گزار نے صدا کی کہ عدالت نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے لیسکو اور میٹروپولیٹن کارپوریشن میں معاملات تیہ نہ ہوئے ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود ایم سی ایل آفیس کی بجلی بحال نہ ہو سکی لیسکو اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مابین معاملات حل نہ ہوئے کونیکشن منقطع ہونے پر ایم سی ایل آفیس کو جنریٹر سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے ایم سی ایل ذرائع کا کہنا تھا کہ لیسکو کو بارہا سٹریٹ لائٹس کے میٹر لگانے کی درخواست تھی مگر مسئلہ حل نہ ہوا سٹریٹ لائٹس کی مت میں فارمولا لگا کر اضافی بل گیا جاتا ہے جس کے باعث آدائیگی میں مشکلات ہیں آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں ہائی کورٹ میں مدرسہ تلبنات سکول کو سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سمات سیکرٹری ہائیر ایڈوکیشن جاوید اختر محمود اور ڈی سی رافیہ حیدر عدالت پیش ہوئے عدالت تا حکم سانی بچوں کو مدرسہ تلبنات سکول میں پڑھنے کی اجازت دے دی جسٹس جواد حسن نے کیس مزید سمات کے لیے جسٹس چودری محمد اقبال کو پچھوا دیا ہے جسٹس جواد حسن نے مدرسہ تلبنات کو سیل کرنے کے خلاف درخواست پر ابتدائی سمات کی سیکرٹری ہائیر ایڈوکیشن جاوید اختر محمود اور ڈی سی رافیہ حیدر پنجاب حکومت کے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے وکیل درخواست گزار نے کہا وقف املاک بورڈ کی ارازی ہے جس پر مدرسہ تلبنات بنا جہاں سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں محکمہ سکول ایڈوکیشن نے اس کی ارازی کو اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے سیل کر دیا سکول کی امانت سین ہونے سے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے جسٹس جواد حسن نے وکیل درخواست گزار سے کہا انتظامیوں کے موقف کے مطابق یہ ارازی محکمہ سکول ایڈوکیشن کو ٹرانسفر ہو چکی ہے سیکرٹری کو کہتا ہوں کہ وہ سن کر فیصلہ کرے درخواست گزار وکیل نے کہا ارازی وقف املاک بورڈ کی ہے اسے قبل پروپرٹی کے ملکیت مارے اسی نویت کا کیس جسٹس چوتری محمد اقبال سن چکے ہیں جسٹس جواد حسن نے کہا یہ میرا دائرہ اختیار نہیں معاملہ سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن کو بھیجوا دیتے ہیں جو یہاں موجود ہیں وکیل درخواست گزار نے کہا معاملہ کا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے جسٹس جواد حسن نے کہا آپ فکر نہ کریں سکول کھلوا کر کیس جسٹس چوتری محمد اقبال کی عدالت بھیجوں گا جسٹس جواد حسن نے کہا جسٹس چوتری محمد اقبال کی عدالت بھیجواتے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی ایک سو سات مقدمات میں ملوث ملزم کو سی آئی اے کی جانب سے مباشینا مقابلے میں مارنے کا حساب ملزم کی درخواست زمانت پر لاہور ہائی کورٹ میں سمات سی سی پیو سمیت دیگر پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے سی سی پیو کو انکواری کمیٹی بنا کر تین اپریل تک ریپورٹ دینے کا حکم دے دیا جسٹس علی باقر نجکی نے ملزم فیروز خان کے درخواست زمانت پر سمات کی سی سی پیو بلال صدی کمیانہ سرکاری وکیل کے حمدہ عدالت پیش ہوئے پنجاب حکومت کے وکیل نے سی سی پیو کے جانب سے ریپورٹ عدالت میں پیش کی جس کے مطابق پہلے اس معاملے پر دو انکواریاں ایس ایس پی انٹرنل کے نکانے میں ہوئی انکواریوں میں نظیرہ بی بی پولیس کے خلاف کوئی شہادت پیش نہ کر سکی ڈی آئی جی سیکیورٹی کی زیر نکانے انکواری کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز ہے سی سی پیو کے جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ انکواری افسر ایک ماہ میں ریپورٹ پیش کر دے گا مقتول کے ساتھی ملزم فیروز خان کی گولی سے محمد یاسین خلاق ہوا جس پر ایک سو سات مقدمات میں درج تھے درخواست گزار وکیر نے یاسین کو مبینہ پولیس مقابلے میں حلاق ہونے کے الزام میں محمد فیروز خان کے خلاف مقتل کا مقدمہ درج کروایا جس میں ملزم نے سیشن کورٹ سے زمانت خارج ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر رکھی ہے تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے ریگولیٹری اتھاریٹی کے قیام میں سفارشات پیش انٹی نارکوٹیز پنجاب نے حکومت کو ریگولیٹری اتھاریٹی کے قیام کی تجویز پر کام شروع کر دیا تعلیم اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے ریگولیٹری اتھاریٹی کے قیام کا آغاز کر دیا گیا ہے نگران حکومت نے منشیات کے روک تھام کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول سے فریم ورک مانگا تھا جس میں پنجاب ایڈوکیشن ریگولیٹری آثورٹی کے قیام کی بھی تجویز دی گئی تھی آثورٹی کے پاس تعلیمی داروں میں منشیات کے روک تھام کے لیے خصوصی اختیارات بھی ہوں گے ریگولیٹری آثورٹی کو نیجی تعلیمی داروں میں قانونی اقدامات پر عمل درامت کے اختیارات بھی ہوں گے پنجاب ایڈوکیشن ریگولیٹری آثورٹی دیگر انتظامات اور تعلیمی معاملات بھی دیکھ سکے گی جبکہ نگران حکومت نے وی آئی پی فلائٹ آپریشن کے نام پر مزید ایک کروڑ اٹھانہ لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی قبل عظیم بھی نگران حکومت سات کروڑ پر سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر چکی ہے نگران حکومت نے پنجاب کے زیرے استعمال ہیلیکوپٹر کی مرمت کے لیے گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی اس سے قبل کی نگران حکومت سات کروڑ روپے سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر چکی ہے نگران حکومت نے کابینہ کی جلاس میں سپلیمنٹری گرانٹ کی باقاعدہ اجازت دی ہے جبکہ ہیلیکوپٹر کی مرمت اور دیگر اخراجات جمت میں اب تک آٹھ کروڑ روپے سے زائے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور ہو چکی ہے ذرائع کے مطابق وی آئی پی فلائٹ اپریشن میں انشورنس کنسٹیلن چارجز مرمت اور تنقاہوں سمیں دیگر اخراجات شامل ہیں ذرائع کے مطابق فرنس کی کمی ہونے سے وی آئی پی فلائٹ اپریشن کے مطادر معاملات التوا کا شکار تھے سبائی وزیر سکول اور ہائر ایڈوکیشن پنجاب منصور قادری کا کہنا ہے کہ سکول انرولمنٹ موہم کی مدد سے تین لاکھ بچے مزید بچے پیما کے ماتحد سکولوں میں داخل ہوئے سکولوں میں تعلیمی مایات کی بہتری کے لیے ایک سو تین تالیس فیصد اساتیزہ کی تعداد بڑھا دی گئی پنجاب ایڈوکیشن انسٹیچوٹ میریجمنٹ ایتھارٹی کا اجلاس ہوا اجلاس سبائی وزیر سکول اور ہائر ایڈوکیشن منصور قادر کی زیر صدارت منعکت ہوا اجلاس میں سبائی وزیر تعلیم کو پیما کے تمام امور کے حوالے سے بریفنگ دی گئی منصور قادر کا کہنا تھا کہ چار ہزار دو سو چھہتر سرکاری سکول پیما کی زیر نگرانی ہے جن میں اساتیزہ کی تعداد ایک سو تین تالیس فیصد بڑھا دی گئی ہے سکول انڈرولمنٹ مہم کی مدد سے تی لاخ مزید بچے پیما کے ماتحد سکولوں میں داخل ہوئے ہیں این ایک سو ستائیز باغبان پورا میں مسلم اگنون کا اجلاس ایم این اے علی پرویز ملک اور چوہتری شہباس احمد نے صدارت کی حلقے مجاری ترکیاتی کاموں پر مشابرت کی گئی این اے ایک سو ستائیز باغبان پورا میں ایم این اے علی پرویز ملک اور چوہتری شہباس کی صدارت مسلم اگنون کا اجلاس ہوا اس موقع پر سابق چیرمن ملک سعید شفاقت علی آمی رضا حاجی نوید فاروق خان عزوان برد ملک شفیق امیر فاروق نے شرکت کی اجلاس میں میاں امران سعادت علی چودری امران مہر سلطان رانہ شہزاد میاں محمود اور دیگر بھی شرک ہوئے یونی گروپ آف انسیٹیوٹ کی سالانہ تقریب تقسیم انعباد ایکسپو سینٹر میں مناقضہ تقریب میں طلبہ طالبات کی شاندار پرفارمنس نمائے پوزیشن لینے والے بچوں کو انعباد سے نوازہ کیا تقریب میں مہمانی خصوصی چیئر مین یونی گروپ آف انسیٹیوٹ عبدالمنان خورم افتخار ایفی سینئر صحافی سلمان گنی گلوکار ابرار الحق شفیق چشتی ریاض الحق سمیت دیگر نے شرکت کی تقریب میں جونئر کیمپس کے طلبہ طلبات نے شرکت کی نمائے پوزیشن حاصل کرنے پر طلبہ طلبات میں میڈلز شیل تقسیم کیے گئے بچوں نے مختلف ٹیبلوز ملی نظمے پر پرفارمنس دے کر تقریب کو چار چام لگائے پرفارمنس پر مہمانوں سے خوب داد بھی سمیٹی گلوکار ابرار الحق اور چیئر مین یونی گروپ آف انسیٹیوٹ عبدالمنان خورم کا کہنا تھا ہمارے بچے بہت محنتی ہیں اور اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کو فرنڈلی ٹیچرز ملے ہیں جن کی بہت دولت بچوں میں آگے بڑھنے کا جذوہ پیدا ہوتا ہے قوم کے بچوں میں اسی طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے میں یونیک کے چیئر مل اور خاص طور پر ٹیچرز کا بہت شکر گزار ہوں اس قدر ممکن ہو سکے پکڑ لو دوسرا انصاف کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے یہ سوچنے اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے نسابی سرگرمیوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ طلبہ کی سماجی رہنمائی بھی ناغذیر ہے اور اس زمن میں استاد کا کردار بہت اہم ہے اساتذہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور انہی اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی محصر رہنمائی میں اپنا خاص کردار ادا کریں تقریب میں وابڈا کیمپس غالب مارکٹ مہران بلوک گل برگ کیمپس فیصل چاؤن اے بلوک رحمان پورا کالیج بلوک کیمپس فیصل چاؤن بی سمیت دیگر کیمپس نے طلبہ طلبات نے شرکت کی بچوں کی کامیابی پر والدین بھی خوشی کا اظہار کرتے رہے تعلیمی میدان میں کامیابی ملنے پر بچوں نے ثابت کیا کہ ان کے مزید آگے بڑھنے اور کچھ کر گزرنے کے جذبے موجود ہیں کیامرامین مقصود پرٹ کے ساتھ مائدہ وحید سیٹی فورٹی ٹو دی ٹرسٹ سکول ہربنسپورا کا سالانہ ریزلڈے نرسریتہ میٹر کے طلبہ وطالبات کے منفرد کرتار طلبہ طالبات نے ریزلڈے پر مختلف سائنسی اور تاریخی نمونے پیش کیے دی ٹرسٹ سکول ہربنسپورا کے سالانہ ریزلڈے پر طلبہ وطالبات نے سائنسی کیمیائی حیاتیات اور دیگر تاریخی نمونے پیش کیے فاؤنڈر اینڈ ٹرسٹی سائرہ طاہر سی ای او طاہر یوسف سی او او سرمہ یوسف اور دیگر سٹاپ نے دورہ کیا اور طلبہ کی بنائے نمونے دیکھ بچوں کو خوب شاباش دی اس موقع پر سائرہ طاہر کا کہنا تھا کہ اس طرح کے عملی سرگرمیوں سے بچے بہتر سیکھیں گے سی او او سرمہ یوسف نے کہا کہ ہم بچوں کو خود مختار بنا کر سکول سے نکالیں گے جی الحمدللہ ٹرسٹ کا سکول کا مقصد صرف تعلیم ہی نہیں دینا لیکن بچوں کو ان کا ہنر بھی اور ان کی کریٹیوٹی کو باہر لانا ہے یہ جو ہے ٹرسٹ سکول صرف آپ کو جو ایک تردیشنل تعلیم ہے صرف وہ نہیں دیتا ہے ہم نے یہاں پہ ای لرننگ کلاس رومز بھی بنائے ہیں بچوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے والدین اور اسازہ کی مدد سے یہ سائنسی نمونیں بنائے ہیں یہ نمونیں ان کی عملی زندگی کے لیے معامل ثابت ہوں گے اور آج سکول میں ہمارا ریزلٹ دے اور ادھر بہت سے سٹالز لگے میں ہیں سالانہ ریزلٹ دے کے مواقع پر طلبہ و طالبات کے والدین کو بھی بلایا گیا اور انہیں بچوں کی سالانہ ریپورٹ پیش کی گئی نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہے